اسلام علیکم ہم زائناب زائناب انساری کاسور پاکستان سے اب تو آپ سب اچھے سے پہشانتے ہوں گے نا ہمیں جی ہاں ہم وہی بے گناہ بچی ہیں جس کے جسم کو نوچ کر اسے مار دیا گیا وہی جس کے لئے آج آپ کینڈل مارچ کر رہے ہیں وہی جس کے لئے آوام انصاف مانگ رہی ہے وہی جس نے نہ چھوٹے کپڑے پہنے تھے اور نہ ہی تیر رات تک باہر تھی وہی جو آج سب کی زبان پر ہے جی ہاں ہم وہی ہیں جسے کچھ دن بعد آپ سب بھول جائیں گے ہم وہی زائناب ہیں نہیں شانتے ہم کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے امی اببو سے الگ کیا اور الگ کیا بھی تو اتنی بے دردی سے کیوں اللہ ویسے ہمیں اچھا لگا کہ آوام ہمارے ساتھ ہے پر یہاں تو ہر روز کسی نہ کسی معصوم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کا ساتھ دیں گے یا کتنوں کا ساتھ دیں گے مرنے کے بعد کس کس کو انصاف دلائیں گے میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا میں روئی تڑپی چھکی چلائی اور مر گئی پر اب بس ایک گزارش ہے اور زائناب قربان مت ہونے دینا مجھے پتہ ہے یہ کینڈل مارچ آپ سب کا ذریعہ ہے مجھے انصاف دلانے کا پر یہ مجھے انصاف نہیں دلا سکتا مجھے انصاف تب ہی ملے گا جب وہاں رہنے والی ہر لڑکی سرکشت ہوگی آج پوری دنیا سے لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں انہیں لوگوں سے گزارش ہے بس اپنا اپنا فرض نبھا دیجئے ایک عورت کی سرکشہ کے لیے مجھے انصاف اور میری روح کو شانتی مل جائے گی امید کرتی ہوں میرے دل کی چینک آپ سب تک ضرور پہنچے گی اللہ حافظ نمشکار میں نکتہ جو بھی زائناب کے ساتھ ہوا وہ کچھ بھی نیا یا حیران ہونے والا نہیں تھا اور ایسا نہیں ہے وہ صرف اب ہوا ہے یہ پاکستان میں ہوا ہے یہ دنیا بھر میں لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جب ایسا کچھ ہو جاتا ہے تب لوگ آواز اٹھاتے ہیں اگر یہ آواز پہلے ہی بلند کر لی جائے تو ایسا کچھ ہو ہی نہ اور میں جانتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو بہت کچھ نہیں کر سکتی پر مجھے امید ہے شاید اس کے ذریعے اس کے دل کی آواز سب تک پہنچ جائے اس کے انصاف کے لیے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں اس میں سے کچھ لوگ بھی اسے سن کر سوچ بدل لیں اوروں کی سوچ بدلنے کی کوشش کریں تو شاید زائناب کو انصاف مل سکے اس کے جیسے معصوم بچیوں کی دل کی آواز آپ سب تک پہنچ سکے شکریہ